اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف بائیوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی میری بائیوگرافی حضرت حبی بجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و منعقب کے مطلق ہے حضرت حبی بجمی آپ صدق و سوا پر عمل پیرا صحبی یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں آپ کی ریاضت و کرامات بے اندازہ ہیں ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہلِ بسرہ کو سود پر کرز دیا کرتے تھے اور جب مکروز پر تقاضہ کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک کرز وصول نہ ہو جاتا اور اگر کسی مجبوری سے کرز وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مکروز سے ہر جانا وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولی آتی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر مجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر مجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے البتہ میں نے آج ایک بیڑ زیبا کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا البتہ سر باقی رہ گیا ہے اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں بھیلا ہے اس کو پکار ڈالو بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مکروز لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک ساحل نے آ کر سوال کیا آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے مارے پاس کچھ نہیں ہے اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت ماں نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے ساحل جب میوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی اس نے شوہر کا آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے ہی کیا ہو گیا آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں اور یہ کہہ کر مکروز لوگوں سے اصل رقم لے لیں اور سودھ ختم کرنے کے لیے لکھ لیں راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کی کہ علیدہ ہو جاؤ ہٹ جاؤ حبیب سودھ خور آ رہا ہے کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں یہ سن کر آپ بہت رجیدہ ہوئے اور حسن بسری کی خدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے آپ کو ایسی نصیت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی اور جب واپسی میں ایک مکروز شخص آپ کو دیکھ کر باغنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت باغو اب تو مجھ کو تم سے باغنا چاہیے تاکہ ایک آسی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے پھر جب آپ آگے بڑے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ راستہ دے دو اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہ گاروں میں درچ کر لے آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالی سے ارز کی کہ تیری قدرت پی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا اس کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ جو شخص میرا مکروز ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک ساحل پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے ساحل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کے چادر بھی دے دی اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریبا نیم بھرانہ سے رہ گئے پھر ساحل فراد پر ایک عبادت خانہ تمیر کر کے عبادت میں مشکول رہے اور یہ ممول بنا لیا کہ دل میں تحصیل علم کے لئے حسن بسری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بر مشغول عبادت رہتے چونکہ قرآن کریم کا تلفز اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ کو عجبی کا خطاب دے دیا گیا ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خرد و نوش کے لئے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہئے تو آپ مزدوری کے لئے گرس نکلیں لیکن دل بر میں عبادت میں مشبور رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں عجرت طلب کرنے کی جورت نہ ہو سکی لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ دس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری عجرت دے دوں گا پھر جب دس دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا تو ایک طرف سے اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا ایک زیبہ شدہ بکری گی شہد اور تین سو دیرم ایک عیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیئے اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں جس کے سیلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے چنانچہ جب آپ گھر سے دروازے پہ پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریاب کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف دس یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے تجاب الدعوات کے درجے تک پہنچے اور ان کی دعاوں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوئے ایک عورت گریوزاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی مسترم ہوں آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاسور کیا ہے اس نے کہا کہ دو درم ہیں آپ نے اس سے وہ دو درم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے تنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چالا گیا تھا لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لئے بزار بیجا راستے میں چانک ایسی آندھی آئی جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دی اس ایک واقعے سے آپ کی دعاوں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد حضرت فرید الدین اطار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی اجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دل میں ایک ماہ کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اور بلکی اس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے قابلے میں کچھ بھی نہیں بسرہ میں ایک مرتبہ شدید کہہ سالی ہوئی تو آپ نے کرز لے کر کھانا غربہ میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھتی جب کوئی کرز لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے ہیں